اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محزیز ناظرین میں ہوں منظور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں ریڈیو پاکستان سرگودہ کی تاریخی حیثیت اور اس سے جڑے چند اہم افراد کے تعارف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے سرگودہ انتہائی اہمیت کا حامل شہر ہے یہ وہ شہر ہے جو سن 1903 میں آباد ہونا شروع ہوا 21 صدی شاہینوں کے شہر سرگودہ کے لیے خوشیوں کا پیام بر بن کر آئی جب 2002 میں گورنمنٹ کالج سرگودہ کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا یہ شامدار اور روشن مستقبل کی نویت تھی یونیورسٹی آف سرگودہ کے قیام کے بعد 2005 میں سرگودہ میں ریڈیو پاکستان کا قیام اس شہر کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا اس کے قیام سے بہت سے لوگوں کو اپنی فنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع مویسر آیا ریڈیو پاکستان سرگودہ کے قیام میں معروف سیاسی و سماجی شخصیت امجد علی نون صاحب نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ریڈیو پاکستان سرگودہ کا باقاعدہ افتتا 29 دسمبر 2005 کو اس وقت کے وفاقی وزیر اطلاعات قد آور سیاسی شخصیت محترم شیخ رشید احمد صاحب نے کیا اس موقع پر سرگودہ ڈوین کی نامور سیاسی و سماجی کاروباری علمی و عدبی شخصیت کے علاوہ صحافیوں اور عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی ریڈیو پاکستان سرگودہ کا آغاز ایف ایم 93 کے طور پر سرگودہ کی معروف شارعہ قلب روڈ پر واقع ایک خوبصورت امارت میں ہوا جو اس وقت ترقی کے منازل تیہ کرتا ہوا ایف ایم 101 کے طور پر اپنی خدمات جاری رکھی ہوئے ہیں ریڈیو پاکستان سرگودہ کے اولین اسٹیشن ڈریکٹر سید زفر اقبال رزوی مرہوم تھے باکمال شخصیت کے مالک تھے خوش اخلاق ملنسار اور محبت کرنے والی شخصیت تھے جو بھی ان سے ملا ان کا گروی دا ہو گیا ان نے ریڈیو پاکستان سرگودہ کی تمام شعبہ جات پرگرامز اور نیو سیکشن وغیرے کی بھرپور رانمائی کی یہی وجہ کہ ہر شخص کان سے ریڈیو لگائے پھرتا تھا اللہ رب العزت مرہوم سید زفر اقبال رزوی کے داراجات بلند فرمائے چودری محمد زمیر اشرف صاحب چودری محمد زمیر اشرف صاحب کو ریڈیو پاکستان سرگودہ کے اولین نیوز ان چارج کا احساس حاصل ہوا ریڈیو پاکستان یا پاکستان ٹیلوین کا شعبہ نیوز ادارے کی جان ہوا کرتا ہے بہت ہی حساس شعبہ ہے چودری محمد زمیر اشرف صاحب نے اس شعبہ کو اپنے خون جگر سے سینچا اور اس سیکشن سے جڑے افراد کی بھرپور تربیت کی وہ خبر کی نوک پلک سمارنے پر مقمل عبور رکھتے ہیں وہ دس سال تک ریڈیو پاکستان سرگودہ میں گران قدر خدمات انجام دینے کے بعد ریڈیو پاکستان اسلامباد ٹرانسفر ہو گئے اور ابھی تک وہیں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں چودری محمد زمیر اشرف سات جنوری سن انیس سو ستر کو ایک معروف زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کے والد مطرم چودری محمد اشرف صاحب ایک معروف ٹیچر تھے جنہوں نے اپنے لادلے بیٹے چودری محمد زمیر اشرف کی تربیت بڑے احسن انداز سے کی چودری محمد زمیر اشرف صاحب ایک بہت ہی آلہ پائے کے موٹیویشنل سپیکر اور منٹور بھی ہیں جب تک سرگودہ میں رہے سب نے ان سے بہت کوئی سکھا ان کا دور نیوز کے حوالہ سے ریڈیو پاکستان سرگودہ کی تاریخ کا ایک روشن اور انمٹ باب ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے بچوں کو دیر ساری کامیابیاں اتا فرمائے آمین ملک غلام عباس آوان صاحب ملک غلام عباس آوان صاحب ریڈیو پاکستان سرگودہ کے قیام کے وقت سینئر پروڈیوسر تھے زبردست صلاحیتوں کے حامل انسان ہیں ریڈیو پاکستان سرگودہ کی ترویج و ترقی کے لیے ان کی خدمات سونے کے کلم سے لکھنے کے قابل ہیں وہ کچھ عرصہ کے لیے ریڈیو پاکستان اسلامباد ٹرانسفر ہوئے اور اس وقت وہ ریڈیو پاکستان سرگودہ کے سٹیشن ڈریکٹر کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں بطور سٹیشن ڈریکٹر تیوناتی ریڈیو کے کسی بھی ورکر کے لیے بہت بڑا احساس ہوتا ہے ملک غلام عباس آوان ریڈیو کے تمام شعبوں کو بڑے احسن انداز میں لیڈ کر رہے ہیں اور میں پورے وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں وہ ریڈیو پاکستان سرگودہ ایف ایم ون ون کو مزید بہتری کی طرف لے کر جائیں گے کیسر ندیم مرزا صاحب کیسر ندیم مرزا صاحب کا تعلق سرگودہ سے ہے وہ سن 1989 میں نوہی چک چک نمبر 103 شمالی میں پیدا ہوئے مایناز صاحب ہیں انہوں نے 2000 میں اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا اور ایک ذمہ دار نیوز ریپورٹر کے طور پر زبردست شورت حاصل کی 29 ماہ 2005 کو پہلے دن سے ہی ریڈیو پاکستان سرگودہ کے شعبہ نیوز سے وابستہ ہو گئے اور اسی سال جنرل الیکشن میں ریڈیو پاکستان سرگودہ کی پہلی لائیو ریپورٹ پیش کرنے کا احزاز حاصل کیا ان کی شعبہ نیوز کے لیے شاندار خدمات پر انہیں 2007 میں ریڈیو پاکستان سرگودہ کی دوسری سالگرہ کی ایک بڑی تقریب منعقدہ جناحال کومپریم بارک سرگودہ میں ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا وہ بعد ازاں اسلام آباد منتقل ہو گئے اور پھر وہیں کے ہو رہے اس وقت مختلف اخبارات کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے معروف پروگرام ازم پاکستان میں میزبانی کے فرائز انجام دے رہے ہیں محترم ممتاز عارف صاحب سرگودہ کی پہچان معروف عدبی شخصیت ممتاز عارف صاحب پندرہ فروری سن 1954 کو سرگودہ میں پیدا ہوئے تیس مئی دوہزار پانچ کو ریڈیو پاکستان سرگودہ سے وابستہ ہوئے اور تاحل اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں ریڈیو پاکستان سرگودہ کا شاید ہی کوئی شعبہ ہو جس میں انہوں نے کام نہ کیا ہو تمام شعبہ جات میں اپنی پرپور صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں بطور کومپیر ریڈیو پاکستان سرگودہ کے کئی پروارمز میں اپنے خوبصورت لبو لہجے اور شاندار تلفز کی وجہ سے قادر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں بطور نیوزکاسٹر میں نے بھی تلفز کے معاملہ میں ہمیشہ ان کی رائے کو مقدم جانا اللہ سبحانو تعالیٰ سر ممتاز عارف صاحب کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سم آمین بلا مبالغہ بطور شائر کومپیر اور عدیب وہ سرگودہ کا انتہائی قیمتی اساسہ ہیں جناب انام خان صاحب چھوٹے شہر کا بڑا فنکار ان کا شمار وطن عزیز پاکستان کے قابل فخر ادا کروں میں ہوتا ہے ریڈیو پاکستان سرگودہ کے لیے ان کی خدمات کو اہم مقام حاصل ہے انام خان صاحب سرگودہ کے ان عظیم لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے شہر کا نام عالمی سطح پر روشن کیا وہ 28 ستمبر سن انیس سو اٹھاون کو سرگودہ میں پیدا ہوئے اپنے فنی کیریئر کا آغاز سن انیس سو چھتر میں تارک عزیز صاحب کے پروگرام نیلام گھر میں پرفارمنس سے کیا پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا بے شمار ٹی وی سیریلز میں اپنی فنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ریڈیو پاکستان سے انعام خان صاحب کی وابست کی سن انیس سو نینانوے سے ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد ریڈیو پاکستان لاہور اور ریڈیو پاکستان سرگودہ پر بے شمار پروگرام کر کے منفرد لب و لہجے کی بنا پر اور خدا دا صلاحیتوں کے بلبوتے پر مددہوں کے دل جیتے آج کل پاکستان ٹیلیوین کے پروگرام میلہ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں یہ وہ پروگرام ہے جو مرہوم دلدار پرویز بھٹی کیا کرتے تھے اس لحاظ سے اس پروگرام کے میزمانی نہ صرف خود ان کے لیے بلکہ اہل سرگودہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا احساس ہے معروف ڈائریکٹر فیصل مدری صاحب کی ڈائریکشن میں بننے والی ایک فلم میں بھی کام کر رہے ہیں اور یہ فلم عید الفطر دوہزار تیئیس کے موقع پر ریلیز ہوگی اللہ تعالیٰ انعام خان صاحب کو اپنے چھے بیٹوں تین بیٹیوں پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور ان کے لیے دعا ہے کہ تم جیو ہزاروں سال اس کے بعد ذکر کرنا چاہوں گا محترم جناب شاقر نظامی مرہوم رحمت اللہ علیہ کا مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے شاقر نظامی مرہوم قیامی پاکستان سے قابل یکم اپریل سن 1945 کو ہندوستان کے شہر امبالہ میں پیدا ہوئے ان کے اباؤ ایداد نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حسل گیا اور اس پاک وطن کے قیام کے لیے ان کے خاندان نے اپنے مال جان اور اولاد کا نظرانہ پیش کیا قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان سرگودہ منتقل ہو گیا مرہوم شاقر نظامی کو بچپنی سے متعلق شوق تھا باک کمال شاعر تھے ابھی جماعت نوہم میں ہی تھے کہ ایک شاعر کے طور پر اپنی شراخت پیدا کر لی صحفتی حلقوں میں موتبر تھے آواز ایسی کہ سننے والوں کے کانوں کو بھلی لگتی تلفز اتنا شاندار کہ ڈکشنری کے درجہ رکھتے تھے سن 1980 میں ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے سرگودہ ڈوین کے نمائندے خصوصی منتخب ہوئے جو ایک منفرد احساس تھا بعد ازاں 2005 میں ریڈیو پاکستان سرگودہ کے سید زفر اقبال رزوی مرہوم کی خواہش پر بطور نمائندہ خصوصی اپنی خدمات پیش کر دیں مرتے دم تک ریڈیو پاکستان سرگودہ کے لیے جو انہوں نے ریپورٹس دیں وہ انہی کا خاصہ تھا وہ 9 جنوری 2021 کو 76 برس کی عمر میں اپنے خالے کے حقیقی سے جا ملے اللہ سبحانو تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے اور مزار پر انوار پر لا تعداد رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے آمین سم آمین پھول کھلتے ہیں کھل کے بکھر جاتے ہیں پھول کھلتے ہیں کھل کے بکھر جاتے ہیں یادیں رہ جاتی ہیں انسان بچھڑ جاتے ہیں جناب آغا قوسر غلام علی خان صاحب مرہوم ریڈیو پاکستان سرگودہ کی تاریخ ایک بہت بڑا نام سرگودہ کے معروف غزل گائک آغا قوسر غلام علی خان مرہوم سن 1958 میں سرگودہ کے نواہی قصبہ جہوریہ میں پیدا ہوئے شروع سے ہی گائکی کی طرف مائل تھے ان کا سینہ اور گلہ سر سے بھرا ہوا تھا موسیقی کے تمام پیچیدہ رموز و عقاف سے خوب واقف تھے انہیں یہ عزاز حاصل تھا کہ وہ سرگودہ اڑوین کے پہلے گلوکار تھے جو برے صغیر کے نامور غزل گائک صدارتی ایوارڈ جافتہ جناب غلام علی خان صاحب کے باقاعدہ شاگر تھے غلام علی خان صاحب ان سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ آغا قوسر غلام علی خان ان کے چہیتے شاگردوں میں سے تھے غلام علی خان صاحب نے ان سے اپنی والیہانہ محبت کا اظہار اس وقت کیا جب وہ ان کے سابزادے معروف نادخان پروفیسر اتھر نوید قوسر صاحب کی شادی میں شرکت کے لئے خصوصی طور پر سرگودہ آئے اور میں نے بھی اس موقع پر پہلی بار غلام علی صاحب کو دیکھنے کا اعزاز حاصل کیا آغا قوسر غلام علی خان صاحب نے پاکستان ٹیلویم ریڈیو پاکستان سرکاری و غیر سرکاری محافل کے ساتھ لندن سمیت دنیا کے کئی ممالک میں پرفارم کیا اور خوب دات سمیٹی اللہ تعالی نے ان کو چھے بیٹوں اور تین بیٹیوں کی نعمہ سے نوازا وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ ان کا رویہ دوستوں جیسا تھا ان کے ایک سابزادے پروفیسر اتھر نوید کوثر صاحب بطور نات خان قومی صدہ پر شناکت رکھتے ہیں بے شمار ٹی وی چینلز پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میدہ سرائی کرتے نظر آتے ہیں ان کے ایک سابزادے حماد حسن صاحب اور شہرو صاحب حصول روزگار کے سلسلہ میں بیرون ملک مقیم ہیں جبکہ ان کے چھوٹے سابزادے آغا میروز علی خان بطور سنگر اپنے والد گرامی کے فن کو آگے بڑھا رہے ہیں انہوں نے تین نمبر دوہزار بائیس کو وفات پائی اللہ تعالی ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے آمین سم آمین ریڈیو پاکستان سرگودہ کا ایک اہم نام محمد جمشید قادری صاحب اس وقت محمد جمشید قادری صاحب ریڈیو پاکستان سرگودہ کے سینئر پروڈیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں شعبہ نیوز کی باغ دور بھی ان کے ہاتھ میں ہیں بطور ڈیوٹی آفیسر دوہزار پانچ میں ریڈیو پاکستان سرگودہ سے وابستہ ہوئے اور پھر پروڈیسر کے عوضے پر جا پہنچے ماسٹرز کے ساتھ ساتھ اللل بی ڈیگری ہولڈر بھی ہیں بطور نادخان ان کا مقام و مرتبہ انتہائی قابل قدر ہے عوائل عمری سے ہی نادخانی کی طرف مائل تھے اور مسجد سید حامد علی شاہ سرگودہ میں جمعت المبارک کے موقع پر درود پاک اور نادشریف پڑھ کر ملک گیر شورت آسل کی سرگودہ اور پاکستان بھر میں انہیں مذہبی محافل میں بطور نادخان شرکت کی دعوت دیدی جاتی ہے میڈم محترمہ آلیہ کمول صاحبہ ریڈیو پاکستان سرگودہ کی اولین نیوز کاسٹر ہیں بطور صحافی سرگودہ کیلئے ان کی خدمات ایک اہم سنگی میل کی حیثیت رکھتی ہیں وہ سماجی کاموں میں بھی پیش پیش ہوتی ہیں اسی طرح مہر نوید اختر صاحب اور سجاد حسین بھٹی صاحب بھی سرگودہ کی صحافت کے سرخیر ہیں دونوں حضرات اس وقت ریڈیو پاکستان سرگودہ کے لئے بطور نیوز رائٹر اور بطور نیوز کاسٹر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور شعبہ نیوز ان کی خدمات کو قدر کی نگاستے دیکھتا ہے ملک وقار حیدر صاحب کیا کمال شخصیت ہیں ریڈیو پاکستان سرگودہ کے اولین سٹوڈیو انجینئر ہیں بہت مشکل کام کرتے ہیں انکرز نیوز کاسٹرز اور مہمانوں کی آواز کو ہوا کے دوش پر لے جانے کے لئے پیچیدہ انسٹرومنٹ سے چھیڑ چھاڑ انہی کا خاصہ ہے ملک وقار حیدر سن انیس سو چھہتر میں پیدا ہوئے اور سن انیس سو نینانوے میں ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا اور پھر انتیس مئی دوہزار پانچ سے تاحال ریڈیو پاکستان سرگودہ سے وابستہ ہیں بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں خاص طور پر ہر آنے جانے والے کو میٹھی میٹھی ٹافیوں کا توفہ دینا ہرگز نہیں بھولتے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے وہ ایک بڑے صدمے سے دوچار ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے پیارے سابزادے ملک محمد ارتضاء حیدر کو اپنے پاس بلا لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ملک وقار حیدر صاحب اور ان کی پوری فیملی کو اس صدمے کو برداشت کرنے کی حمد عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کو ملک محمد ارتضاء حیدر کا نیم البدل عطا فرمائے معزز ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کر رہا ہوں ابھی بہت سی شخصیات کا تذکرہ باقی ہے جیسے سرگودہ میں عدبی ثقافتی سرگرمیوں کے امام پروفیسر ڈاکٹر حارون رشید تبسم صاحب جن کے لئے اس طرح کے کئی پروگرامز کرنا پڑیں گے ملک فتح محمد صاحب مرہوم خان شاہد نظیر خان صاحب مرہوم پروانہ شاہ پوری صاحب محترم رانہ وقات صاحب نومان شفیق صاحب اور کئی دوسرے لوگ کے تعریف کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اس کے ساتھ ہی منظور شہزاد کو اجازت دیجئے زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد